اسلام علیکم فرینڈز پاکستان سپر لیگ زوروں شوروں سے جاری ہے آج اس کا ستائیسوہ میچ کھیلا گیا اسلام آبائی یونائٹڈ اور لاہر کلندر کے درمیان اس ویڈیو میں سیکنڈ ایننگ کی اپ ڈیٹ شیئر کروں گا ہاپ کہ آپ انجوئے کریں گے تو چلتے ہیں ویڈیو کی جینے ویلکم بیک فرینڈز پاکستان سپر لیگ زوروں شوروں سے جاری ہے اور اپنے اختتامی میچوں کی طرف گامزن ہے آج اس کا ایک اہم میچ کھیلا گیا میچ نمبر ٹونٹی سیون لاہر کلندر اور اسلام آبائی یونائٹڈ کے درمیان بہت ہی زبردست یہ میچ رہا اس ویڈیو میں سیکنڈ ایننگ کی اپ ڈیٹ شیئر کرنے والا ہوں ہاپ کہ آپ انجوئے کریں گے لاہر کلندر نے آج تاس جتا اور تاس جتنے کے بعد پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور مقررہ بیس آور میں ایک سو ستانوے رنز بنائے چھے وکٹوں کے نقصان پر اور یوں اسلام آبائی یونائٹڈ کو ایک سو اٹھانوے رنز کا تارگٹ ملا تو چلتے ہیں ہم اسلام آبائی یونائٹڈ کی بیٹنگ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ کیسی رہی آج ان کی بیٹنگ اسلام آبائی یونائٹڈ کی جانب سے رحمان اللہ گرباز اور مباشر خان نے بیٹنگ کا آغاز کیا جو کہ اچھا ثابت نہ ہوا مباشر خان چھے رنز بنا سکے پانچ گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے شہین افریدی نے ان کو بولڈ کر دیا اس کے بعد رحمان اللہ گرباز نے بیس رنز بنائے گیارہ گیندوں کا سامنا کیا دو چوکے اور ایک چھکا لگایا شہین افریدی نے آڈ کیا فخر زمان نے ان کا کیچ لیا ان کے بعد محمد وسیم جونئر آئے جنہوں نے بارہ رنز بنائے چودہ گیندوں کا سامنا کیا دو چوکے لگایا راشد خان نے ان کو ال بی ڈبلی آ آڈ کر دیا ڈوسن آئے جنہوں نے اکتیس رنز بنائے چھبیس گیندوں کا سامنا کیا چار چوکے اور ایک چھکا لگایا زمان خان نے آڈ کیا ہیری بروک نے ان کا کیچ لیا آزم خان آل دس رنز بنا سکے پندرہ گیندوں کا سامنا کیا ایک چوکا لگایا راشد خان نے ان کو آڈ کیا پیل سلٹ نے ان کا کیچ لیا دانش عزیز تیس رنز بنا کر ناٹ اٹ رہے چھبیس گیندوں کا انہوں نے سامنا کیا چار چوکے لگایا آسف ایلی جو کہ کیپٹن بھی ہیں بارہ رنز بنا سکے نو گیندوں کا سامنا کیا ایک چوکا اور ایک چھکا لگایا زمان خان نے ان کو آڈ کیا ڈیوڑ ویسے نے ان کا کیچ لیا فاہیم اشرف دو رنز بنا سکے چار گیندوں کا انہوں نے سامنا کیا ہارس روف نے ان کو ال بی ڈبلی او آڈ کیا ڈی لینگے نے دو رنز بنا چار گیندوں کا سامنا کیا ہارس روف نے آڈ کیا شہین افریدی نے ان کا کیچ لیا وقاس مقصود ایک رنز بنا سکے پانچ گیندوں کا انہوں نے سامنا کیا ڈیوڈ ویسے نے آؤٹ کیا زمان خان نے ان کا کیچ لیا تو اس طرح مقررہ بیس آور میں ایک سو اکتیس رنگ بنائے اسلام آباد یونیٹڈ نے نو وکٹوں کے نقصان پر اس طرح لاہور کلندر یہ میچ چھاسٹ رنگ سے جیت گیا اور اسلام آباد کو یہاں پہ ایک بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا تو چلتے ہیں ہم لاہور کلندر کی بولنگ ڈسکس کرتے ہیں کہ کیسی رہی آج ان کی بولنگ شہین افریدی نے چار آور کروایا اٹھائیس رنگ دیئے دو کھلڑنگ آؤٹ کیا زمان خان نے چار آور کروایا بتیس رنگ دیئے دو کھلڑنگ آؤٹ کیا ہارس روف نے چار آور کروایا تیتیس رنگ دیئے دو کھلڑنگ آؤٹ کیا راشد خان نے چار آور کروایا انیس رنگ دیئے دو کھلڑنگ آؤٹ کیا کامران غلام نے دو آور کروایا نو رنز دیئے محمد حفیظ نے ایک رنز اور کروایا چھے رنز دیئے ڈیوڈ نے ایک اور کروایا تین رنز دیئے اپنے بہت سارا خیر رکھئے گا ٹیک کیا گوڈ بائی